جیسا کہ پچھلے لیکچر میں فلاور کے بارے میں یہ بتلایا تھا کہ ایک ٹیپیکل فلاور کے چار ورڈ ہوتی ہیں کائلکس، کارولا، اینڈروشیم اور گائنیشیم کارولا کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اگر پیٹلز فری ہوتی ہیں تو پالی پیٹلز اور اگر یونائٹیڈ ہوتی ہیں تو گائمو پیٹلز کا ورڈ استعمال ہوتا ہے کل پالی پیٹلز کے بارے میں پڑھا تھا اب آج شروع کر رہے ہیں گائمو پیٹلز کارولا گائمو پیٹلز کارولا یعنی جس میں پیٹلز جڑی ہوتی ہیں یہ کئی طرح کے شیپ میں ہوتی ہیں جیسے ٹیوبلر ٹیوبلر کارولا کریکٹرسٹک ہے ڈس فلوریٹ آف آیسٹی ریسی فیملی جس میں پانچوں یونائٹیڈ پیٹلز مل کر کے ٹیوب لائک اسٹرکچر کا فارمیشن کرتی ہیں انفنڈی بولیٹ فارم ہوتا ہے جو کریکٹرسٹک ہے سولینی سی فیملی فیملی میں پرٹیکلر اگرامپول داتورہ جو فنل شیپ کارولا کہلاتا ہے کمپنولیٹ کارولا جو ہے یہ بیل شیپ کارولا ہوتا ہے اور روٹیٹ کارولا جو کہتا ہے اس میں جو لوبز ہوتی ہیں یہ سپریڈنگ ٹائپ کی ہوتی ہیں لائک ویل تو ویل جو ہے وہ بھی گول ہوتی ہے اسی سے ورڈ بنا ہوا ہے روٹیٹ ہائپو کریٹیریم فارم کریکٹرسٹک فیچر ہے اپو سائنیسی فیملی کا اسے سالور شیپ کارولا بھی کہتے ہیں جس میں کاریکٹرسٹک ٹیوب ہوتی ہے جس کے ٹاپ پر جو لوبز ہوتی ہیں وہ ایٹ رائٹ آئنگل ہوتی ہے لگیولیٹ کارولا کاریکٹرسٹک ہوئے کمپوزیٹی فیملی کی ری فلورش میں جس میں لگیول لائک یعنی ٹنگ لائک آؤٹ گروت بن جاتی ہے دو پوسٹیریر پیٹیل آپس میں فیوز کر جاتی ہیں اور لگیول لائک اسٹکچر بناتی ہیں اسی سے نام دیا گیا ہے لگیول لی اور بائی لی بی ایٹ ویڈ ہی استعمال ہو رہا بائی دو لی بی ایٹ بنا ہے لی بیا سے لپ سے تو جو پیٹیلز ہوتی ہیں دو ایک میں یونائٹیٹ ہوتی ہیں تین ایک میں یونائٹیٹ ہوتی ہیں تو دو اوٹ جیسے اسٹکچرز بن جاتے ہیں اسی کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے بائی لی بی ایٹ تو ایسیسری ورڈز کائلکس اور کارولا اس کا ایکاؤنٹ ختم ہوا ناؤ کم ٹو تھرڈ ورڈ آئینڈروشیم آئینڈروشیم فلاور کا میل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے جو فلاور کے تھرڈ ورڈ ہے فرٹائل اسٹائیمنز جو ہوتے ہیں ان کے آئینڈھر سے پولین گرینز کا فارمیشن ہوتا ہے اور جو اسٹیرائیل اسٹائیمنز ہوتے ہیں جن کے آئینڈھر کے اندر پولین گرین کا فارمیشن نہیں ہوتا ان اسٹیرائیل اسٹائیمنز کا نام دیا گیا ہے اسٹائیمنوٹ جو آپ کے کورس میں فیملی ہے اس میں آپ پیٹکل کریں گے تو اس میں فلورل فارمولے میں لکھا ہوگا ایس ٹی ڈی تو ایس ٹی ڈی کا مطلب ہوا اسٹائیمنوٹ کی اس فلاور میں کتنے اسٹائیمنوٹ ہیں وہ نمبر لکھنے ہوتے ہیں اگر ایک اسٹائیمن کا اسٹیکچر دیکھیں تو اس میں ایک اسٹاک ہوتا ہے جسے فیلامینڈ کہتے ہیں یہ فیلامینڈ انڈ ہوتا ہے ایویڈیٹ ٹرمینل فائٹائل پارٹ جس کو آئین تھر کہتے ہیں اس آئین تھر کے اندر مائیکرو اسپورنجیا ہوتی ہیں مائیکرو اسپورنجیا کے اندر مائیکرو اسپورس یا پولین گرینز کا فارمیشن ہوتا ہے اس اسٹائیمن کا فیلامین کنیکٹ ہوتا ہے آئین تھر سے بائی مینس آف کنیکٹیو آئین تھر جو ہے یہ مانو تھیکس بھی ہو سکتا ہے اور ڈائی تھیکس بھی ہو سکتا ہے مانو تھیکس آئین تھر جیسا کی مالویسی فیملی اس میں ایک سیک ہوتا ہے جس کے اندر دو اسپورنجیاں پائی جاتی ہیں ایسے انتر کو کہتے ہیں بائی اسپورنجی ایٹ جو ڈائی تھی کاس انتر ہوتا ہے اس میں چار اسپورنجیاں ہوتی اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے ٹیٹرا اسپورنجی ایٹ اگر یہ انتر گائنیشم کی طرف فیس کرتا ہے تو ورڈ استعمال کرتے ہیں انٹرال سے اور اگر انتر پیٹل کی طرف باہر کی طرف فیس کرتا ہے تب ورڈ استعمال کرتے ہیں ایک سٹرار سے اس موڈ آف اٹائچمنٹ ٹو انتر بائی کانیکٹیو کہلاتا ہے فکزیشن یہ فکزیشن کئی طریقے کا ہوتا ہے جیسے آڈنیٹ، بیسی فکز، ڈارسی فکز اور ورسا ٹائل آڈنیٹ فکزیشن میں فیلامین تھرواؤوٹ دے لیندھ بیک سائیڈ سے لگا ہوتا ہے بیسی فکز فکزیشن میں فیلامین بیس پر آٹائچ ہوتا ہے جبکہ ڈارسی فکز اسٹائمن میں آئن تھر ڈارسل سائیڈ میں میڈل پوائنٹ پر لگا ہوتا ہے اور ورسا ٹائل آئن تھر میں یہ فیلامین ایک جگہ پر آٹائچ ہوتا ہے جس کی مدرسی یہ آئن تھر فریلی موب کرتا رہتا ہے بیسٹ آندہ ریلیٹیو لیندھ آف اسٹائمن اسٹائمن کی لیندھ کی بیسیز پر یہ آئن روشیم دو طریقے کا ہوتا ہے ایک کا نام دیا گیا ڈائی ڈائی نامس اور ایک کا نام دیا گیا ٹیٹرہ ڈائی نامس ڈائی ڈائی نامس میں چار اسٹائمنس ہوتے ہیں جس میں سے دو چھوٹے ہوتے ہیں اور دو بڑے ہوتے ہیں یہ کریکٹرسٹک فیچر ہے لی بی ایٹی فیملی کا جس کی پرٹیکلر اگامپل منشن کر دی گئی ہے آسیمم تلسی ٹیٹرہ ڈائی نامس کروسی فیری فیملی کا کریکٹرسٹک فیچر ہے جس میں چھے اسٹائمنس ہوتے ہیں چھے اسٹائمنس میں سے چار اندر والے اسٹائمنس بڑے ہوتے ہیں دو باہر والے اسٹائمنس چھوٹے ہوتے ہیں یہ کنڈیشن کہلاتی ہے ٹیٹرہ ڈائی نامس تو کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے فور انر والے بڑے ہوتے ہیں دو باہر والے چھوٹے ہوتے ہیں اب یونین آف اسٹائمنس ٹیک پلیس آئی در ایمانگ دیلسلس جس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کوہیزن یا جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایڈہیزن یہ کوہیزن کئی طریقے کا ہوتا ہے جیسے ایڈالفی ایڈالفیس ورڈ آتا ہے جب اسٹائمنس کے فیلامنٹس جڑے ہوں آئین تھرس فیری ہوں ایڈالفیس کا ورڈ استعمال ہوتا ہے جب فیلامنٹ جڑے ہوں آئین تھرس فیری ہوں یہ ایڈالفیس کنڈیشن تین طریقے کی ہوتی ہے مونائیڈالفیس ڈائیڈالفیس اور پالیڈالفیس نام ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے مونائیڈالفیس یعنی سارے فیلامنٹ فیوز کر کے ایک بندل بناتے ہیں جو کریکٹاریسٹک فیچر ہے مالوی سی فیملی کا ڈائیڈالفیس کنڈیشن میں فیلامنٹس فیوز کر کے دو بندل بناتے ہیں جو کریکٹاریسٹک فیچر ہے پائپیلیو نیٹی فیملی کا پالیڈالفیس کنڈیشن میں فیلامنٹ فیوز کر کے دو سے زیادہ بندل بناتے ہیں اس کنڈیشن کو کہتے پالیڈالفیس جو کریکٹاریسٹک فیچر ہے روٹی سی فیملی کا اب ہم لوگ کنڈیشن دیکھ رہے تھے کہ فیلامینٹ جڑے ہوں آئین تھرس فیری ہوں اب اُلٹا کر دیجئے آئین تھرس جڑے ہوں فیلامینٹ فیری ہوں تب یہ کنڈیشن کہلاتی ہے سنجی نیشیس جو کریکٹاریسٹک فیچر ہے آئیسٹی ریسی فیملی کا سنجی نیشیس کنڈیشن بہت پوچھی گئی ہے تھیوری فیپر میں تو آئین تھرس جڑے ہوں فیلامینٹ فیری ہوں اگر یہ آئین تھر اور فیلامینٹ دونوں جڑے ہوں اور ایک سٹیکچر کی طرح دکھائی دے رہے ہوں تب لفظ استعمال کرتے ہیں سین نائن ڈرس جو کریکٹاریسٹک فیچر ہے کوکوربیٹیسی فیملی کا اگر یہ سٹیمنٹ دوسرے فلولر آرگنز لائک ٹیپیلز پیٹیلز یا گائنیشن سے اٹیج ہوتے ہیں جس کے لیے ورڈ ایڈیزن استعمال ہوتا ہے یہ کئی طرح کا ہوتا ہے اپی فیلس ورڈ استعمال ہوتا ہے جب اسٹیمنٹ کے فیلامینٹس آٹیجڈ ہوں ٹیپیل سے اپی پیٹیلس کا ورڈ استعمال ہوتا ہے جب فیلامینٹس آٹیجڈ ہوں پیٹیل سے اور گائنینڈرس کا ورڈ استعمال ہوتا ہے جب فیلامینٹس آٹیجڈ ہوں گائنیشن سے اسے گائنینڈریم اور گائنو اسٹیجیم بھی کہتے ہیں تائین کیو